اسلام علیکم آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ سے ذرا دیر پہلے ہی خبر آئی ہے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں فیس بلک، ٹویٹر، انسٹرگرام اور واتس ایپ کو بھی آرزی طور پر بند کیا گیا ہے پی ٹی اے کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے اور ان ویب سائٹ کو ابھی تک بند کرنے کی سرکاری سطح پر تو وجہ سامنے نہیں آئی لیکن بظاہر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ احتجاج کا سلسلہ مذہبی جماعت کی جانب سے جاری رہا ہے اور اس کی وجہ سے کشیدہ حالات ہیں تو آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بننے جا رہی تھی جس کو روپنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے واضح رہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں احتجاج کے باعث جہاں پر کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی وہیں موبائل فون سرویسز کو بھی آرزی طور پر کچھ علاقوں میں بند کیا گیا ہے اور اب یہ اقدام پی ٹی اے کی جانب سے اٹھایا گیا ہے کہ آرزی طور پر جو انٹرنیٹ اپلیکیشنز ہیں جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے جن میں فیس بک، ٹویٹر، واتس ایپ اور انسٹرگرام بھی شامل ہے اور پابندی کا اطلاع گیارم بجے سے ہوا ہے آج صبح جو کہ دوپہر تین بجے تک یہ پابندی رہے گی اس کے بعد یہ پابندی اٹھا لی جائے گی تو یہ اپڈیٹ آپ کو دینی تھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ پر آپ کو دیتے رہیں گے